بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کونسپچول فریمبرک میں آپ سب کو خوش آمدید دوستو امریکن پریزیڈنس کی اس سیریز کے اندر آج ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے گا کیونکہ آج ہم جو ہمارا ٹائم پیریڈ ہے سیونٹین ایٹی تھری ٹو ایٹین نائنٹین اس پیریڈ کو ہم کور کر لیں گے انشاءالتاللہ تو آج کے اس لیکچر میں ہم بات کرنے والے ہیں جیمز مانرو کے بارے میں جیمز مانرو کے ٹائم پیریڈ میں دو ہی چیزیں بہت امپورٹنٹ تھیں جو کہ ایک مانرو ڈاکٹرائن تھی اور ایک مساوری کمپرومائز تھی ان دونوں کو ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے لیکن ہم جیمز مانرو کی جو دوسری سرویسز تھی جو ان کی پریزیڈنسی تھی اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے تو چلے اپنا ٹاپک شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم انٹرڈکشن دیکھتے ہیں جیمز مانرو کا جس میں ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ففت پریزیڈنٹ آف امریکہ ہیں اس کے بعد ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو لوزیانا پرچیز ہوا تھا امریکہ کی تاریخ میں جو ایک بہت بڑا قدم تھا جس نے امریکہ کو ایک دم ڈبل کر دیا اس کے سائز میں اس پرچیز کو انہوں نے نگوشیئیٹ کیا تھا اور جیف فرسن جو تھے انہوں نے جیمز مانرو کو ہی بھیجا تھا لوزیانا پرچیز کو نگوشیئیٹ کرنے کے لیے اور صرف یہیں تک نہیں جب انہوں نے لوزیانا پرچیز کو نگوشیئیٹ کر لیا تو اس کے بعد وہاں پر سیٹلمنٹس کی بھی ضرورت تھی کیونکہ لازمی سی بات ہے وہاں پر آبادیت زیادہ نہیں تھی تو جو امریکہ کی جو 13 پرپیچول کولونیز تھی انہوں سے لوگوں کو میگریٹ کرنا تھا وہاں پر اور ان کو سستے دام و زمین بیشنی تھی اس کے اندر بھی انہوں نے کافی سرویسز دیں اور بہت اہم رول تھا وہاں پر ان کی جو ایکسپینشن ہوئی ہے اور وہاں پر جو سیٹلمنٹس ہوئی ہیں لوگوں کی اس کے اندر ان کا بہت زیادہ امپورٹنٹ رول تھا تو جو جیمز مانرو تھے وہ یوروپین کلویلزم کے بہت زیادہ خلاف تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں پر بریٹش کی یا فرانس کی یا پورٹگل کی کوئی بھی کولنی یہاں پر دوبارہ سے بنے تو اس کے لیے بہت زیادہ تقدوں کی انہوں نے بہت زیادہ کام کیے اور انہوں نے جو مانرو ڈاکٹرائن پیش کی وہ ایک بہت بڑا سٹپ تھا یوروپین امپیریلزم کو روکنے کا تو جو مانرو ڈاکٹرائن تھی وہ امریکہ کی تاریخ میں بہت امپورٹنٹ سمجھی جاتی ہے اور اکثر اس پر سی ایس ایس میں سوال بھی آ جاتا ہے اس کی سگنفیکنس پر سوال آتا ہے اس کی جو اینا امپیکٹس کی اوپر بھی نہیں آتا کہ what is مانرو ڈاکٹرائن ہاں اگر آ بھی جائے تو لازمی سی بات ہے مانرو ڈاکٹرائن کے اوپر صرف ایکسکلوزیلی سوال نہیں آئے گا کیونکہ مانرو ڈاکٹرائن کے اندر اٹس سلف چار یا تین پوائنٹس تھے اب ان تین یا چار پوائنٹس کے اوپر بیس نمبر کا سوال نہیں ہو سکتا تو لازمی سی بات ہے صرف مانرو ڈاکٹرائن پر کبھی بھی سوال نہیں آئے گا اس کے ساتھ وہ کچھ اور بھی پوچھ لے گا آپ سے اگزامنر یا اس کی سگنفیکنس پوچھ لے گا یا اس کے امپیکٹس پوچھ لے گا تو آپ نے پھر کیا کرنا ہوگا کہ انٹرڈکشن کی ہائیڈنگ ڈال کر اس کے اندر آپ مانرو ڈاکٹرائن کو ڈیفائن کر دیں گے اور پھر آپ اس کی ایک ایک اڑک سے بھی ہائیڈنگ منا دیں گے کہ what is مانرو ڈاکٹرائن یا مانرو ڈاکٹرائن لکھ کا آپ نیچے اس کے تین یا چار پوائنٹس جو بھی ہیں ان کو آپ دو دو لائنوں میں الیبریٹ کر دیں گے اور اس کے بعد اس کی سگنفیکنس یا امپیکٹس جو بھی اس نے مانگے ہیں اس کی اوپر آپ بات کر لیں گے تو آپ کا بیس نمبر کا سوال ایزیلی اٹیمٹ ہو جائے گا تو کوئی اتنا پریشان ہونے والی بات نہیں ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے اس کا یا بھی جب ہم پڑھ لیں گے تو انشاءالتہ اللہ آپ کو سارا یہ معاملہ کلیر ہو جائے گا تو سب سے پہلے ہم جو مانڈرو ڈاکٹرائن ہے اس کے ہم بیگراؤنڈ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ مانڈرو ڈاکٹرائن کیوں بنی اس کے پیچھے بیگراؤنڈ کیا تھا تو یہاں پر میں نے مانڈرو ڈاکٹرائن کی تو ہیڈنگ نہیں ڈالی بھی لیکن یہ بیگراؤنڈ جو ہے یہ مانڈرو ڈاکٹرائن کا بیگراؤنڈ ہے تو مانڈرو ڈاکٹرین کے بیکگراؤنڈ کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو ساؤتھ امریکہ ہے اور میکسکو ہے یہ دو علاقے جو ہیں جو میں آپ کو میپ میں بھی دکھا دیتا ہوں تو اس میپ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میکسکو کا علاقہ ہے یہ پورا میکسکو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نیچے والا پورا علاقہ یہ پورا کا پورا اس کو ہم ساؤتھ امریکہ یا لیٹن امریکہ کے نام سے جانتے ہیں تو یہاں میکسکو پر اور اس ساؤتھ امریکہ پر اسپین کا کنٹرول ہوا کرتا تھا لیکن اب کیا تھا کہ اب ان دونوں جگہوں پر کافی ساری نیو سٹیٹس امرج ہونے لگی تھیں اور 1821 کے آتے آتے میکسکو پیرو ارجنٹینہ یہ اور ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری تھیں جنہوں نے انٹرپینڈنس کلیم کر دی مگر لازمی سی بات ہے اسپین کو یہ کھٹک رہا تھا معاملہ اسپین نہیں چاہتا تھا کہ یہاں پہ اس کے ہاتھ سے کالونیز نکل جائیں تو اسپین نے ان کو ریکگنائز نہیں کیا اور ان کے ساتھ کوئی بھی ڈپلومیٹک ریلیشنشپس نہیں بنائے لیکن اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو امریکہ تھا اس نے ان سٹیٹس کو جو یہ نیو سٹیٹس امرج ہو رہی تھیں جو انٹرپینڈنس کلیم کر رہی تھیں ان کو یو ایس نے کھل کر سپورٹ کیا کیونکہ لازمی سی بات ہے یہ امریکن کانٹیننٹ کا حصہ تھی اور یہاں پر امریکہ یورپ کو بلکل برداشت نہیں کر سکتا جیسے میں نے آپ لوگوں کو شروع میں بتایا کہ جیمز مانرو یوروپین ایمپیریلزم کے بہت زیادہ خلاف تھے تو اسپین نے کیا کیا کہ اسپین نے رشیا پروشیا اور چل اسپین کے ساتھ مل کر ایک ہولی الائنس بنا لیا اس الائنس کا مقصد کیا تھا کہ ایک دوسرے کی بھی حفاظت کی جائے اور ساتھ ہی ساتھ سپینش کولونیز کو ری سٹور بھی کیا جائے جو کہ انڈیپینڈنس کلیم کر رہی تھی ان کو بائی ہوک اور بائی کروک ان کو روکا جائے کہ وہ کسی بھی طرح سے انڈیپینڈنس نہ لے پائیں اس کی وجہ کیا تھی اب دیکھیں جو یورپ تھا اس کی تمام جو جتنے بھی لوگ تھے جو یہاں امریکن کانٹیننٹ میں آگے انہوں نے اپنی کولونیز بنائی تھی ان کے ہاتھ سے آستہ آستہ کولونیز نکل چکی تھی فرانس کے ہاتھ سے آپ نے دیکھا نکل گئی تھی بریٹش کے ہاتھ سے بھی آپ نے دیکھا نکل گئی تھی تو اب معاملہ کیا تھا کہ اب فرانس میں بھی فرنس ریولیوشن آ رہا تھا تو پھر ہوا کیا کہ یہ ایک ڈومینو ایفیکٹ کر رہا تھا یعنی کہ پورے یورپ کے اندر ریولیوشن آنے کے خطرات بڑھتے جا رہے تھے تو جتنے بھی مونارکس تھے جتنے بھی یعنی کہ کنگز تھے جن کی حکومت ہوا کرتی تھی وہاں پر وہ نہیں چاہتے تھے کہ یورپ کے اندر ریولیوشن آئے اور ان کے ہاتھ سے ان کی حکومت چلی جائے کیونکہ لازمی سی بات ہے لوگوں کے اندر شہو رہا تھا اور وہ ڈیموکریسی اور لبرالزم کے آئیڈیاز کو پڑھ رہے تھے اور ان آئیڈیاز کو ایڈاپٹ کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں اب ان آئیڈیاز پر پرکٹیکلی عمل ہونے کا کام ہو رہا تھا تو لہٰذا ان مونارکیز نے کیا کیا انہوں نے جو ساؤت امریکن کنٹریز جتنے بھی تھے وہاں پر ان کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی اور وہ جو بڑھتی ہوئی انڈیپینڈنس کی مانگ تھی اس کو دبانے کی کوشش کیونہ نے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے کون سے فیکٹرز تھے جی انہوں نے لیڈ کیا مونرو ڈاکٹرائن کی طرف اب لازمی سی بات ہے ہم نے جو بیگراؤنڈ کے اندر پوائنٹس دسکس کیے ان کو بھی آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اور اب جو ہم فیکٹرز دسکس کرنے والے اس کو آپ بیگراؤنڈ میں بھی ڈال سکتے ہیں اگر بیگراؤنڈ کی اوپر یا ہسٹوریکل فیکٹرز کی اوپر یا یہ سوال آجاتا ہے کہ which فیکٹرز led to the mounرو ڈاکٹرائن تو آپ اس کے اندر یہ تمام باتیں ڈال سکتے ہیں جو ہم نے بیگراؤنڈ میں ڈسکس کی اور اب جو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں یہ تمام باتیں تو فلوریڈا کانفلیکٹ کی بات کر لیتے ہیں کہ فلوریڈا کانفلیکٹ ہوا وہاں پر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو فلوریڈا ہے جو کہ یہاں پر ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میپ میں فلوریڈا تو یہ اسپین کے قبضے میں تھا اس کے ساتھ ساتھ یہ جو جگہ تھی یہاں سے ہی جو سلیوز تھے امریکہ کے اندر سلیوز لائے جاتے تھے وہ اگر کہیں سے بھاگنا ہوتا تھا انہوں نے تو فلوریڈا کے راستے سے بھاگتے تھے تو امریکہ کو یہ بات بڑی پریشان کر رہی تھی کہ ہمارے جتنے بھی سلیوز ہیں یہاں سے وہ فلوریڈا کے راستے سے بھاگ جاتے ہیں تو اس سیچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے جو انڈریو جیکسن تھے انہوں نے لیڈ کیا ایک وار ہوئی ان دونوں کے بیچ میں اسپین اور امریکہ کے بیچ میں کیونکہ اسپین ہی تھا جو فلوریڈا کو کنٹرول کر رہا تھا اور اس کو سپروائز کر رہا تھا تو اس وار کو ہم کہتے ہیں وار آف سیمی نول جو کہ 1816 میں ہوئی تھی تو اب ہم لازمی سی بات ہے اس وار کو تو نہیں ڈسکس کریں گے ہم نے اس وار کا جو ایک ریزلٹ ہے وہ دیکھنا ہے کیونکہ اس وار کے ہی تحت جو فلوریڈا تھا وہ سیڈ ہو گیا تھا امریکہ کو اب اس جنگ میں کیا تھا کہ اس جنگ میں جو نیٹیو امریکنز لوگ تھے جو کہ فلوریڈا میں رہتے تھے اب لازمی سی بات ہے حکومت تو وہاں پر اسپین کی تھی لیکن جو وہاں پر عبادی تھی وہ نیٹیو امریکنز کی تھی تو لڑائی میں زیادہ تر لوگ جو تھے وہ نیٹیو امریکہ کے لوگ شامل تھے وہاں پر جو کہ امریکہ کے خلاف لڑ رہے تھے اور اسپین کے ساتھ تھے وہ لوگ تو اس وار کے بعد ایک ٹریٹی ہوتی ہے جیسے ہم ایڈمز اونس ٹریٹی کہتے ہیں جو کہ ایٹین نائنٹین میں ہوتی ہے اس ٹریٹیو کا ہم فلوریڈا ٹریٹی بھی کہتے ہیں اور اسی ٹریٹی کے تحت فلوریڈا اور اوریگن یہ دونوں کے دونوں حوالے کر دیئے گئے امریکہ کو اسپین کی طرف سے اگلہ جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ نیو ریپبلکس اسپین کی جو کالنیز تھی اس کے علاوہ جو اور بھی سٹیٹس تھی جو چھوٹی موٹی ریاستیں تھی وہ سب بھی ڈیموکریسی کی طرف آ رہی تھی ریپبلکنزم کی طرف آ رہی تھی یعنی کہ الیکشن کے ذریعہ حکومت بنانے کی بات ہو رہی تھی اور کالونیلزم اور امپیریلزم جیسی چیزوں کو اٹھا کر بھائر پھینکنے کی باتیں ہو رہی تھی اور ان سب چیزوں پر پرکٹیکلی عمل ہو رہا تھا تو لازمی جی بات ہے یہ تمام فیکٹرز لیڈ کر رہا تھا کس طرف مانڈرو ڈاکٹر آئین کی طرف اور ہولی آلائنس کا تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ ہولی آلائنس تو بنا تھا اس کا مقصد یہی تھا کہ جو سپینش کالنیز ہیں ان کو ریسٹور کیا جائے اس نے بھی امریکہ کے غصے کو دعوت دی اس کے علاوہ امریکہ کے اور رشیا کے بھی کچھ پھڑے چل پڑے کیونکہ آپ لوگوں کو بتا ہے رشیا ہولی آلائنس کا حصہ تھا اور اس نے پریٹی سائن کر لی تھی کہ بھائی ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنا ہے اس میں سپین بھی شامل تھا رشیا بھی شامل تھا پروشیا بھی شامل تھا میں نے آپ لوگوں کو بتایا اس کے اندر تو لازمی سی بات ہے جب امریکہ سپین کے خلاف کوئی کام کرے گا تو رشیا پھر سپین کا ساتھ تو دے گا کیونکہ رشیا اور سپین کی ٹریٹی سائن ہوئی ہوئی ہے ہولی آلائنس جس سے میں نے آپ لوگوں کو بتایا اس کی وجہ کیا تھی اب دیکھیں جو ساؤتھ امریکہ ہے اس وقت تو اس کا نام نہیں پڑھا ہوا تھا ساؤتھ امریکہ کیونکہ اس وقت وہ کالونی تھا تقریباً وہاں پر ساری کالونیز تھیں سپین کی تو امریکہ نے کیا کیا امریکہ نے اناؤنس کر دیا اس کا نام کہ بھئی یہ بھی امریکن کانٹیننٹ کا حصہ ہے اور اس کو ساؤتھ امریکہ کا نام دے دیا گیا اور اوفیشلی اناؤنس کر دیا کہ یہ ساؤتھ امریکہ ہے تو اس پر سپین کو بڑا غصہ آیا کیونکہ وہاں پر موسٹلی جو ایریا تھا وہ سپین کی کنٹرول میں تھا اور اسپین کا ساتھ دیا کہ اس نے رشیہ نے تو لازمی سی بات ہے اب رشیہ کے ساتھ بھی پھڑا ہوا امریکہ کا اب ایسی کوئی وار وغیرہ نہیں ہوئی لیکن رشیہ کی طرف سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا امریکہ کو کیونکہ امریکہ کا یہی ماننا تھا کہ بھئی اب یہاں پر مزید یوروپین کالونیلزم نہیں ہوگا کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے امریکہ خود امپیریلزم سے نکلا تھا اور اس نے اپنی ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ بنائی تھی لازمی سی بات ہے اب وہ یہی چاہتا تھا کہ بھئی میری جو آئیڈیالوجی ہے یاد رکھیں کسی بھی ملک کی جو آئیڈیالوجی ہوتی ہے یا فارن پولیسی ہوتی ہے اس کا ایک بہت امپورٹنٹ جس یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہماری آئیڈیالوجی ہے اس کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے یہ تمام ملکوں کی فارن پولیسی ہوتی ہے کہ اپنی آئیڈیالوجی کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے ایون دو پاکستان کی بھی یہی پولیسی ہے انڈیا کی بھی یہی پولیسی ہے بریٹش کی بھی یہی پولیسی ہے آپ دنیا کا کوئی بھی ملک اٹھا کر دیکھیں جس کی انٹرنیشنل ارینہ میں کوئی امپورٹنس ہوگی سگنیفیکنس ہوگی ہمیشہ اس کی فارن پولیسی میں آپ لوگوں کو یہ بات ضرور ملے گی کہ اپنی آئیڈیالوجی کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے تو امریکہ بھی یہی چاہتا تھا اور وہ یہی چاہتا تھا کہ پوری دنیا میں ڈیموکرینسی لیبرٹی ایسی چیزیں پھیلیں اور امپیریلزم سے ختم ہو کر ریپبلکنزم کی طرف آیا جائے یعنی کہ بادشاہی نظام ختم ہو کر جمہوری نظام اس دنیا میں رائج ہو جائے تو بیسے تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا پھر بھی اگر آپ لوگوں کے دماغ میں یہ سوال آ رہا ہے کہ بھئی امریکہ نے کیوں وہ یہ نیولی امرجنگ سٹیٹس تھیں ان کی ہیلپ کیوں کی یو ایسے نے تو اس کو ایک سٹکچر پہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلی جو وجہ ہے ہمارے پاس وہ ہے اکنومک کال اب دیکھیں جو بھی ساؤتھ امریکن کنٹریز ہیں اگر وہ آزاد ہو جاتی ہیں اور ان کی آئیڈیالوجی یہی بن جاتی ہے لیبرٹی ڈیموکرینسی وغیرہ تو لازمی سی بات ہے وہاں پر یو ایسے کے لیے ٹریڈ کا رستہ کھول جائے گا کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے یو ایسے بہت بڑی کونٹیٹی میں چیزیں پروڈیوس کر رہی تھی اگریکلچر بہت زیادہ تھا وہاں پر اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں تھیں ٹیکنالوجی بھی وہاں پر آ رہی تھی تو اب یو ایسے کو بھی ایکسپورٹ مارکیٹ چاہیے تھی اور آپ لوگوں کو پتا ہے یوروپین کنٹریز کے ساتھ یو ایسے کے کوئی اتنے اچھے تعلقات تھے نہیں تو لازمی سی بات ہے اب ساؤتھ امریکہ ہی ایک ایسا کنٹری تھا جہاں پر امریکہ ٹریڈ کر کر اپنی اکنومی کو بوسٹ اپ کر سکتا تھا دوسرا جو فیکٹر تھا وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیا کہ وہ سیملر ایڈیالوجی کا تھا اب لازمی سی بات ہے جو نیولی امرجنگ سٹیٹس تھیں وہ جو کلیم کر رہی تھی کہ بھئی ہمیں انڈیپیننس دی جائے تو لازمی سی بات ہے ان کی بھی بیس تو یہی تھی نا ڈیموکریسی لازمی سی بات ہے وہ یوروپین کلونیلزم کو ختم کر کے یہ تو نہیں تھا کہ وہ اب اپنی کوئی جو ہے نا ایک ایرسٹوکریسی کی حکومت بنانا چاہتے تھے ایسا نہیں تھا بالکل بھی اگر وہ مانگ کر رہے تھے کلونیلزم کو ختم کرنے کی تو اس کی بیس صرف ڈیموکریسی اینڈ لیبرٹی تھی کیونکہ یہ کانسپس وہاں پر پریکٹیکلی اپلائی ہونا شروع ہو گئے تھے ایون دو یہ کانسپس آئے تو یوروپ صحیح تھے لیکن ان پر پریکٹیکلی عمل کس نے شروع کیا امریکہ نے شروع کیا کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے یوروپ کے اندر ابھی بھی وہی مانارکیز کی حکومت چل رہی تھی اب یہاں پر ایک بات آپ لوگوں کو دیکھنی ہے ضرور کہ جیسے ہی وہ نیو سٹیٹس امرج ہوتی ہیں انٹیپیننس کے لیے تو یوکے ان کو ریکوگنائز کرتا ہے کیونکہ یوکے سمجھ جاتا ہے کہ بھئی امریکہ اب بہت زور پکڑ رہا ہے اور اس کے ساتھ پنگا لینا اچھی بات نہیں ہے تو یوکے کیا کرتا ہے یو ایسے کو دعوت دیتا ہے کہ بھئی ہم ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ پر اگری ہو جاتے ہیں ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ کو سائن کرتے ہیں اس کے اندر ہم کچھ پوائنٹ سرک کر اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں ان کے اوپر ہم ایک ٹویٹی بنا لیتے ہیں تاکہ کل کے دن یہ نہ ہو کہ ہم دونوں کسی ایک دوسرے کے ماملے میں ٹام گڑائیں انٹرونشن کریں تو پھر ہمارا کوئی آپس میں پھڑا ہو تو اس وقت یو ایسے کے اندر جو دو ایمپورٹنٹ لوگ تھے ایک تو جیمز مانروہ تھے ہی تھے نا وہ پریزیڈنٹ جو تھے امریکہ کے دوسری طرف جورج کینن تھے جو کہ فوریر منسٹر تھے اور اس کے علاوہ جے کیو ایڈمز جو تھے وہ سیکٹری آف سٹیٹ تھے اب کیا ہوتا ہے سیکٹری آف سٹیٹ جو تھے جون کونسی ایڈمز وہ ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹمنٹ ایشو کرتے ہیں with the consent of جیمز مانروہ کیونکہ لازمی سی بات ہے اب یوکے جو تھا وہ اگری کر چکا تھا جتنے بھی نئے کنٹریز امرج ہو رہے تھے انڈیپینڈنس مانگ رہے تھے ان کو ریکوگنیز کر لیا تھا اور وہ یہی چاہتا تھا کہ جلدی سے جلدی ڈیپلومیٹک ریلیشنشپ شروع ہو جائیں کیونکہ اب یوکے بھی لڑائی جھگڑے سے تنگ آ چکا تھا اور سمجھ میں اس کو آ گیا تھا کہ اب لڑائی جھگڑے میں کچھ بھی نہیں رکھا لہٰذا اس نے ڈیپلومیٹک منیورنگ کو شروع کرنے کی بات کر دی تھی اب یاد رکھیں یہ جو جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ تھی جس کو ہم انڈیپلومیٹ سٹیٹمنٹ بھی کہتے ہیں یہی وہ سٹیٹمنٹ تھی جس کو ہم آج کے دن منرو ڈاکٹر آئین کے نام سے جانتے ہیں اور اب ہم اسی کے بارے میں ڈسکس کریں گے ہم اس کے جو مین پوائنٹ تھے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کر کے سب سے پہلا جو پوائنٹ تھا اس کے اندر وہ کالونی نظم کو بین کرنے کی بات ہوئی تھی اور USA نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اب وہ کسی بھی یوروپین کنٹری کو اجازت نہیں دے گا کہ وہ امریکہ کے اندر اپنی کوئی بھی کالونی بنائیں دوسرا جو پوائنٹ تھا یہاں پر وہ یہ تھا کہ نوڈے سپورٹس نوڈے سپورٹس کا یہ مطلب ہے کہ اب کوئی بھی مونارکی نہیں ہوگی کوئی بھی اریسٹوکریسی نہیں ہوگی یعنی کہ کوئی بھی ڈکٹیٹرشپ کی حکومت نہیں آئے گی یہاں پر اب جو یہاں پر جو بھی حکومت بنے گی وہ ڈیموکریٹک حکومت بنے گی وہاں پر الیکشن کے ذریعے ہی حکومت سلیکٹ ہوگی تیسا جو پوائنٹ یہ تھا کہ رسپیکٹ آف نیوٹریلٹی تو یویسے اور یوکے اس بات پر اگری ہوئے کہ وہ ایک دوسرے کی جو نیوٹریلٹی ہے اس کو وہ لوگ ہرٹ نہیں کریں گے اب نیوٹریلٹی سے کیا مراد ہے یہ ایک انٹرنیشنل لاؤ کا کونسپٹ ہے اس کو ہم انٹرنیشنل لاؤ میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے فرحال آپ لوگ یہ سمجھ لیجئے کہ نیوٹریلٹی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بھئی کسی بھی قسم کے لڑائی جھگڑے میں دونوں ایک دوسرے کے خلاف نہیں بولیں گے کچھ بھی یعنی اگر یویسے کا کسی کے ساتھ کوئی پھڑا چل رہا ہے تو یوکے اس کے بیچ میں نہیں آئے گا نیوٹریلٹی شو کرے گا اور اگر یوکے کا کسی کے ساتھ پھڑا چل رہا ہے تو یویسے اس کے بیچ میں نہیں آئے گا نیوٹریلٹی کے لحاظ کرے گا ٹھیک ہو گیا اب جو چوتھا پوائنٹ تھا اس کے اندر وہ تھا نون انٹرونشن کا جو کہ نیوٹریلٹی سے ہی ریلیٹیڈ تھا لیکن اس کے اندر صرف یویسے اور یوکے کی بات نہیں ہوئی تھی اس کے اندر پورے کی پوری یوروپین کانٹریز کو یوروپین کانٹیننٹ کو کھلے طور پر یہ بتا دیا گیا تھا کہ اب یورپ کا کوئی بھی کانٹری امریکن سٹیٹ کے اندر کسی بھی قسم کا انٹرونشن نہیں کرے گا ہوا امریکہ کے اندر کوئی بھی پھڑا ہوتا ہے کوئی پرشانی ہوتی کوئی سیول وار ہوتی ہے تو یوروپین کانٹریز کا امریکہ کے افیرز کے اندر کسی بھی قسم کا انٹرونشن قابل قبول نہیں ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں کہ مانڈرو ڈاکٹرین کی سگنیفیکنس کیا تھی تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مانڈرو ڈاکٹرین کا جو فائدہ ہوا وہ یہی ہوا کہ اب سیلف ڈیفنس کی بات ہونے لگی تھی اس ڈاکٹرین کے بعد اب سیلف ڈیفنس کا جو کانسپٹ تھا وہ اور زیادہ مضبوط ہو گیا تھا اس کی یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی فورن نیشن اب امریکہ کے اندر انٹروین نہیں کر سکتی تھی تو اب لازمی سی بات ہے اب امریکہ اپنے سیلف ڈیفنس کو مزید بہتر بنا سکتا تھا دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ جو امریکن نیشنلزم تھی اس نے بھی زور پکڑا کیونکہ نیشنلزم کا کانسپٹ آپ لوگوں کو بتا ہے کہ بھئی اپنی نیشن کو پروٹیکٹ کرنا اپنی نیشن کو کسی بھی قسم کے سینٹریپیٹل فورس سے بچانا اور لازمی سی بات ہے جب بھی بھی نیشنلزم آئے گی تو ساتھ ہی ساتھ سیلف اویرنس بھی آئے گی تو نیشنلزم اور سیلف اویرنس میں اس بات کو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ اب امریکن جو نیشن تھی وہ آئیسولیٹ ہو گئی تھی یوروپین کانٹریز سے جیسے کہ آپ لوگوں کو بتا دیا مانرو ڈاکٹرائن کے اندر یہ بات تیہ ہو چکی تھی تو اب امریکہ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا تھا کہ بھئی ہماری بھی کوئی ویلیو ہے اس دنیا کے اندر ہماری بھی ایک پہچان بن چکی ہے ہمیں بھی ریکوگنیشن مل چکی ہے تیزا جو پوائنٹ ہے وہ ہے ایکنومک انٹرسٹ کا اب لازمی سی بات ہے جب یوروپین کانٹریز کی انٹرونشن ختم ہوگی تو امریکہ اپنا جو ٹریڈ ہے اس کو پرٹیکٹ کر پائے گا اب وہ جو نیولی انڈیپینڈنٹ سٹیٹس ہیں ان کے ساتھ ایزیلی ٹریڈ کر سکے گا بینہ کسی خطرے کے کہ بھئی اب کوئی یوروپین کانٹری کوئی شپ سیز کر لے یا کسی شپ پر حملہ کر لے تو ایسا کوئی بھی خطرہ اب ٹل چکا تھا چوتھا جو پوائنٹ تھا وہ تھا انڈیپینڈنس آف لیٹن امریکن سٹیٹس اس کے اندر یہ بات آپ لوگ سمجھ لیں کہ اب اسپین جو تھا وہ پوری طرح سے ہار مان چکا تھا اور اب وہ یہ بات تسلیم کر چکا تھا کہ بھئی میں کمزور پڑ گیا ہوں اور امریکہ زور پڑ گیا کیونکہ لازمی سی بات ہے صرف امریکہ ہی نہیں وہاں کے جو اور بھی نیشنز تھیں وہ خود پروکلیم کرنے لگ گئی تھی انڈیپینڈنس کو اگلا جو پوائنٹ ہے یہاں پر ہمارے پاس وہ ہے پوزیٹیف فور فیوچر فورین پولیسی اب لازمی سی بات ہے یہ جو ڈاکٹرائن تھی یہ امریکہ کی پولیسی کا ایک حصہ بن چکی تھی اور یہ فرسٹ ورلڈ وار تک یوز ہوتی رہی ہے اور کہیں کہیں یہ ورلڈ وار 1 کے بعد بھی یوز ہوتی رہی ہے لیکن اس کے بعد آپ لوگ کو پتہ ہے کہ ورلڈ وار 1 کے بعد بودرو ویلسن کے جو 14 پوائنٹس تھے اسی کے اندر مانڈرو ڈاکٹرائن بھی مرج ہو چکی تھی تو اس کے بعد لازمی سی بات ہے پھر وہ بودرو ویلسن کے 14 پوائنٹس کی سگنفیکنس زیادہ ہو چکی تھی لیکن تب بھی مانڈرو ڈاکٹرائن کا کونسپ تب بھی موجود تھا اس کے اندر ایگزمپل بھی آپ لوگ دیکھ لیں کہ 1848 میں جو پریزیڈنٹ جیم ناکس تھے انہوں نے اس ڈاکٹرائن کو یوز کیا بریٹش کے خلاف کیونکہ جو اوریگن تھا وہاں پر بریٹش دوبارہ سے تھوڑی بہت موومنٹ کر رہا تھا تھوڑی بہت وہاں پر کچھ اپنے قدم جوانے کی کوشش کر رہا تھا لہٰذا اس ڈاکٹرائن کو یوز کیا گیا اور بریٹش کو وارننگ دی گئی کہ بھئی آپ یہ ڈاکٹرائن دیکھ لیں اس کے اندر یہ ایک بات ڈیسائیڈ ہو چکی تھی کہ یوں کہ کبھی بھی امریکہ کے اندر انٹروینشن بھی نہیں کرے گا اور نہ ہی کولونیلیزن کی طرف قدم بڑھائے گا اگلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انٹروینشن ان لائٹن امریکہ اب لازمی سی بات ہے یو ایسے کو یہ موقع مل چکا تھا کہ وہ جو لائٹن امریکہ ہے یعنی کہ ساؤتھ امریکہ ہے وہاں پر وہ انٹروینشن کر سکے کیونکہ لازمی سی بات ہے اس پورے کانٹینینٹ کے اندر اگر کوئی زیادہ پاور فل کنٹری تھا تو وہ یو ایسے تھا امریکہ تھا تو اب ساؤتھ امریکن کنٹریز کے اندر چونکہ ایڈیالیچی دونوں کی سیم تھی میچ کرتی تھی تو لیڈر کون ہوا ان سب کا لیڈر امریکہ ہی ہوا اسی بات کا فائدہ اٹھایا تھا تیڈی روزویلٹ نے اور یہ پورے امریکہ کے اندر ایک ایسی حکومت بنانا چاہتے تھے جس میں مین آرڈر کس کا ہو امریکہ کا ہو اور اسی وجہ سے اسی پوائنٹ کی بدولت یا یہ کہہ لیجئے کہ اسی ڈاکٹرائن کی بدولت جو کیوبا نائکرگوہ اور ڈومینیکن ریپبلکس تھا یہاں پر اب USA کی ڈومینیشن ہو چکی تھی تو ایک دفعہ میپ دیکھ لیتے ہیں یہ آپ لوگ دیکھیں کہ یہ آپ لوگ کو دیکھ رہا ہے امریکہ کے بلکل نیچے یہاں پہ آپ لوگ کو یہ تینوں سٹیٹس دیکھ جائیں گی یہ آپ لوگ کو ہو گیا کیوبا یہ ڈومینیکن ریپبلکس ہو گیا اور یہ اگر آپ لوگ دیکھ لیں اس جگہ پر تو یہ آپ لوگ کو نائکرگوہ دیکھ جائے گا تو اب آہستہ آہستہ اسی ڈاکٹرائن کی بدولت USA کی ڈومینیشن ساؤتھ امریکہ کے اندر بھی اب شروع ہو چکی تھی تو مانڈرو ڈاکٹرائن کا معاملہ یہاں پر ختم ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں مزاوری کامپرومائز یہ بھی جیمز مانڈرو کے ہی پریزیڈنسی کا ایک بہت ایمپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے بہت ایمپورٹنٹ کامپرومائز ہے ایک اس پر بھی اکثر سوال آ جاتا ہے یا ایکسکلوزیلی اگر اس کے اوپر سوال نہیں آتا تو انکلوزیلی آ جاتا ہے یعنی کہ کسی اور question کے ساتھ اس کو مرچ کر کے پوچھ لیا جاتا ہے یا چونکہ آج کل جو CSS کے پیپرز ہیں وہ کافی analytical ہوتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مزاوری کامپرومائز کا ریفرنس دے کے اگزامنر آپ سے اسی سے related کوئی اور چیز پوچھ لے اور یہ آپ لوگوں کو کہہ دے کہ مزاوری کامپرومائز کے positive impacts بتائیں negative impacts بتائیں یا یہ کہہ سکتا ہے کہ مزاوری کامپرومائز کو critically analyze کریں تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں مزاوری کامپرومائز کو سب سے پہلے ہم اس کا introduction دیکھ لیتے ہیں تو introduction میں آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو congress ہے USA کے اندر اس میں جو members ہیں states کہلاتی تھی اور جو northern states تھی وہ free states کہلائی جاتی تھی اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو southern states تھی وہ غلام تھی امریکہ کی نہیں بلکہ وہاں پر slavery کی اجازت تھی وہاں پر جو کام گھندا چلتا تھا وہ slavery کی ورے سے چلتا تھا کیونکہ راجمی سی بات ہے وہ agricultural area تھا اور وہاں پر slaves کی مدد سے کام لیا جاتا تھا plantations وغیرہ ہوتی تھی جبکہ northern colonies میں یعنی فیڈرلیسٹ کے ہاں ایسا کوئی بھی کانسپٹ نہیں تھا تو اب ماملہ کیا تھا کہ congress کے اندر free states اور slave states کی دونوں کی برابر تعداد تھی ایک balance of power مینٹین ہوا تھا congress کے اندر تو اب Missouri اگر admit کرتا USA ایسے Missouri کے اندر slavery کی اجازت تھی اسی لئے Missouri کو as a slave state ایڈ کیا گیا لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو compromise تھا اس کو unconstitution قرار دے دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ کیا لیتا ہے Kansas and Nebraska Act یہ پھر ہم جب اس کے اوپر آئیں گے تب ہم کچھ نیو boundary lines بنائی جا رہی تھی اور آپ لوگ پتہ ہے کہ ہر سال بہت ساری جو نیو states تھی وہ admit ہوتی تھی union کے اندر یعنی کہ اسی United States of America کے اندر کیونکہ الگ سے کوئی بھی state رہنا نہیں چاہاری تھی ساتھ مل کے جو ان کو فائدے تھے اس کی وجہ سے جو American nation تھی وہ divide ہوتی چلی جا رہی تھی تو اب Missouri compromise کے کے طور پر ایڈ ہو رہی ہیں اور کچھ states as a free state ایڈ ہو رہی ہیں یہ صرف اس لئے ایسا ہو رہا ہے تاکہ Congress کے جیسے ہمارے پاکستان میں سینٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ سینٹ میں ہر طوبے کی برابر سیٹیں ہوتی ہیں اسی طرح سے امریکہ کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے اور امریکہ میں آپ لوگ کو پتہ ہے پچاس سٹیٹ ہیں لیکن اس وقت پچاس تو نہیں تھی اب ایستہ پچاس کی طرف جا رہا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ جو میزاوری کمپرومائز سے پہلے آخری آخری جو سٹیٹ ایڈ ہوتا ہے یونین کے اندر تو اس کے بعد بیلنس آف پاور بلکل برابر ہو جاتا ہے کیونکہ سلیو سٹیٹ کی جو تعداد ہے وہ بھی گیارہ ہو جاتی ہے اور فری سٹیٹ کی تعداد بھی گیارہ ہو جاتی ہے مگر اب میزاوری کا مسئلہ آرہا تھا کہ میزاوری کو اگر ایڈ کرتے ہیں ایسا سلیو سٹیٹ تو پھر سے بیلنس پاور خراب ہو جائے تو یہ معاملہ اب سلیو سٹیٹ کی فیور میں آرہا تھا تو اس کا حل کیا نکال تو اس کے سلیوشن کے طور پر ہنری کلے نے two پارٹ سلیوشن پیش کیا جس کو ہم میزاوری کمپرومائز کے نام سے جانتے ہیں تو اس کے اندر تین مین پوائنٹ تھے ان تینوں کو ہم ایک ایک کر دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ تو میں نے آپ کو انٹروڈکشن بھی بتا دیا تھا جو میزاوری ہے اس کو ایزا سلیو سٹیٹ ایڈ کر تین جتنے بھی سٹیٹ تھے وہاں پر سلیوری کی جازت تھی تو اب ان کو ختم کرنے کی بات ہو رہی تھی جو کہ North or the southern boundary تھی میزاوری کی یہاں پر سلیوری کا بہت بڑا issue تھا اس کو ختم کرنے کی بات کی جاری تھی تو یہ جو North or the southern boundary of میزاوری کی بات یہاں پر لکھی ہوئی ہے یہ سلیوری کا ایک الگ س ٹاپک ہے اس کے ام در ہم اس بات کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے ابھی شاید آپ لوگ کو یہ point سمجھ میں نہ آئے لیکن ہم سلیوری جائے گا ابھی اس کی اوپر زیادہ تینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی بھی نیو سٹیٹ ایڈ ہوگی تو اس کے اندر سلیوری کی اجازت نہیں دی جائے گی لیکن لازمی سی بات ہے جو پہلے سے ایڈ ہے وہاں پر سلیوری ہے کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو سے آپ لوگ نے بہت کو سیکھا ہوگا اگر واقعی میں ایسا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ اس کے علاوہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگ کو مل سکیں میں مل دا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھ